میں ڈاکٹر رمہ سنگھ سے نویدن کروں رمہ سنگھ گزل کا بہت بڑا نام ہے اور نشیت روپ سے یہاں پہ گزل کو سننے کے گزل کے پارکھی بہت سارے مکتبہ بیٹھے ہوئے ہیں بھائی جوگی شورجی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں میں کہنا چاہتا ہوں کہ بھوک کے احساس کو شیرو سکھن تک لے چلو یا گزل کو مفلسوں کی انجمن تک لے چلو اور یہ گزل ماسو کے جلوہوں سے واقف ہو گئی اب اسے بیوہ کے ماتھے کی شکن تک لے چلو تو مطروں جو گزل کی جو یاترہ بیوہ کے ماتھے کے شکن تک کی یاترہ تھی اس میں ایک مہتوپور نام دعا کرتا ہے دکٹر رمہ سنگھ کا میں بہت ہی آگر اور سمبان کے ساتھ رمہ جیسے نویدن کروں کہ وہ آئیں اور اپنی گزلوں سے ہمیں نوازیں آپ کی جوڑ دار تعلیہ یہ دل کی بات دل تک جانی ہے مجھے دکٹر کوری بچن کی پنکتیاں یاد آدھی دل پہ مشکل ہے بہت دل کی کہانی لکھنا جیسے بہتے پانی پہ ہو پانی لکھنا اور یہاں آپ کے دل پہ کہانی لکھی جاری ہے میں یہاں سے شروعات کرتی ہوں کہ دل کے سارے ہی زکم گہرے ہیں دل کے سارے ہی زکم گہرے ہیں عشق بھی آنکھ میں ہی ٹھہرے ہیں کیسے انسانیت کو پہچانے کیسے انسانیت کو پہچانے ایک چہرے پہ کتنے چہرے ہیں جو ابھی جہاں ہیں پیچھے تھوڑا وہ نکل جائے تھوڑا واتران شانت ہو جائے آگے چلتی ہوں ایک مہلا ہوں اور مہلا ہونے کے بعد جن اچائیوں تک جیسے دینیشت اندل نے کہا میں پہنچی ہوں پہ مہلا ہونے کے ناتے یہ اچائیوں تک پہنچنا بہت سرل نہیں ہوتا بہت مشکل کام ہے یہاں تک پہنچنا اس کے لئے ایک مکتا کہنا چاہتی ہوں دیکھے گا بڑی مشکل سے دل کے بات میں ہوتھوں پہ لائیں ہوں سیڈنگ نہیں ہے بڑی مشکل سے دل کے بات میں ہوتھوں پہ لائیں ہوں تمہاری آنکھ میں بان کر کے بدلی میں ہی چھائی ہوں کبھی سیدہ کبھی رادہ کبھی میرا بنی میں ہی جہاں نے دی مجھے ٹھوکر مگر میں مسکرائی ہوں جہاں نے دی مجھے ٹھوکر مگر میں مسکرائی ہوں اور بات چل رہی ہے کیونکہ جہاں آج دیش کی ستیاں ہیں جہاں سمات جا رہا ہے آپ کو اس دشاں میں لے کر چلنا چاہتی ہوں سنیے گا کہ سامت سے بچکر کے جو ہستا وغہ جائے گا سامت سے بچکر کے جو ابھی سامت کی بات کر رہے تھے سامت سے بچکر کے جو ہستا وغہ جائے گا راستے میں آدمی کو دیکھ کر جائے گا سامت سے بچکر کے جو ہستا وغہ جائے گا راستے میں آدمی کو دیکھ کر جائے گا ایک تھا ششپالوہ اب ہیں یہاں پر انگینت پاپ سے ان کا گھڑا بھی ایک دن بھر جائے گا اور دیکھے گا کہ آنسوں کے گھر میں اب زندہ دلی کی بات کر زندہ دلی کی بات کر رہی ہوں لوگ ہسی مزاق میں جانے کیا کیا کر جاتے ہیں تو میں نے کہا کہ زندہ دلی کے نام پر وشتوں نہ گھولیے کہنے سے پہلے خود کو ذرا سا ٹھولیے میرا نہیں جہاں کبھی دل جیت لیں گے آپ میرا نہیں جہاں کبھی دل جیت لیں گے آپ شیری زبان سے آپ ذرا کچھ تو بولیے شیری زبان سے آپ ذرا کچھ تو بولیے کہ آنسوں کے گھر میں اب زندہ دلی کی بات کر یہ گھٹن والے ہیں گھر تو روشنی کی بات کر آنسوں کے گھر میں اب زندہ دلی کی بات کر یہ گھٹن والے ہیں گھر تو روشنی کی بات کر اور ہر قدم پر موت میرے ساتھ میں چلتی ہی ہے جن میں سے آتی ہے منتیو تر کہ ہر قدم تک موت میرے ساتھ میں چلتی ہی ہے میرے ساتھ میں چلتی ہی ہے اس لیے کہتی ہوں تُس سے اس لیے کہتی ہوں تُس سے زندگی کی بات کر اس لئے کہتی ہوں زندگی کی بات کر اور کچھ یہاں بھی ماں کی بات ہوئی تھی تو ماں سے میں اس کو اٹھانا چاہتی ہوں دو شیر پڑھوں گی کہ جب بھی پیر اُبھرتی کوئی جب بھی پیر اُبھرتی کوئی تب ہی یاد آتی ہے اممہ جب بھی کسی بھی عمر کا ہو ماں نہیں رہتی ہے تو وہ بھی ماں کی یاد آتی ہے کہ جب بھی پیر اُبھرتی کوئی تب ہی یاد آتی ہے اممہ دھیرے دھیرے لوری گا کر سر کو سہلاتی ہیں اممہ اور جس کو ہم سب گھر کہتے ہیں اس گھر کی بنیادوں میں بھی جس کو ہم سب گھر کہتے ہیں اس گھر کی بنیادوں میں بھی گہرے 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 تک میں پائی جاتی ہیں اممہ جس کو ہم سب گھر کہتے ہیں اس گھر کی بنیادوں میں بھی گہرے 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 تک میں پائی جاتی ہیں اممہ اور دو مکتک پڑھنا چاہتی ہوں آپ کے بیچ میں دیکھے گا یگ نہ بیچئے نہ ہون بیچئے یگ نہ بیچئے نہ ہون بیچئے نہ یہ ہستہ ہساتہ چمن بیچئے آج قربانیاں کہہ رہی ہے یہی آج قربانیاں کہہ رہی ہے یہی سواتھ میں ڈوب کر نہ وطن بیچئے آنے والے سمیے سے وہ انجان ہے آنے والے سمیے سے وہ انجان ہے آدمی آدمی سے پریشان ہے ہر طرف بہر ہی ہے ندی رکھت کی ہر طرف بہر ہی ہے ندی رکھت کی زندگی ہے کٹن موت آسان ہے زندگی ہے کٹن موت آسان ہے اور اوچ کے سشکت ہستاکشن یہاں بیٹھے ہیں پراندو فیوی میں چاہتی ہوں ایک گیت جو میں نے لکھا تھا بہت پہلے وہ پہلے چاہتی ہوں دیکھے گا میں ساتھ جڑتے چلیں گے تو آپ کو لگے گا کہ میں نے کچھ کہا ہے کیونکہ مہلاؤں کے بارے میں اکثر کہا رہا تھا کہ سب پریم گیت پڑھتی ہیں پریم گیت پڑھتی ہیں پریم کی بات کرتی ہیں وہ دیش کی کوئی بات نہیں کرتی ہیں پہلے تو میں آپ سے دیش کی بات کرنا چاہتی ہوں اس کے پہلے چاپا شیئر آپ کو دینا چاہتی ہوں کیونکہ ابھی ایک لب زرہاد لب زرہاد لب زرہاد بڑا شبد آیا یہ میں نے بھی سنا لب زرہاد شبد اور اس لب زرہاد کا جو میں نے ارث لیا وہ کسی بشیش دھم سمپردائے سے نہیں جوڑا اس کو میں نے اس سے جوڑا کہ جو پیار کرتے ہیں اور پیار میں دھوکہ دیتے ہیں وہاں سے میں نے شروعات تھی بڑی چھوٹی بہر کی گزر ہے کہ دل نے دل سے یاری کی سنیے گا دل نے دل سے یاری کی یا اس سے گداری کی دل نے دل سے یاری کی یا اس سے گداری کی پیار جتایا لوٹ لیا پیار جتایا لوٹ لیا ایسی آپسداری کی دل نے دل سے یاری کی یا اس سے گداری کی پیار جتایاں لوٹ لیا ایسی آپسداری کی اور آہیں درد کسک ترپن آہیں درد کسک ترپن ان سے بھی ایاری کی آہیں درد کسک ترپن ان سے بھی ایاری کی اور نئے گھوشلوں پر دیکھو نئے گھوشلوں پر دیکھو باج نے پہرے داری کی نئے گھوشلوں پر دیکھو نئے گھوشلوں پر دیکھو باج نے پہرے داری کی اور تن نے من کا قتل کیا تن نے من کا قتل کیا پاپ کی گھٹری بھاری کی تن نے من کا قتل کیا پاپ کی گھٹری بھاری کی اور جاگی ساری رات رما جاگی ساری رات رما من سے مارا ماری کی جاگی ساری رات رما من سے مارا ماری کی یا اس سے گداری کی دل نے دل سے یاری کی کیسی آپسداری کی اور آپ کو میں ایک اس کی طرف لے چلتی ہوں دیش کی طرف لے کر جانا چاہتی ہوں وہ دیکھئے گا کہاں سے میں شروع کر رہی ہوں کہاں تک جاتی ہوں آپ میں سا چلیے ابھی کتنے مر رہے ہیں ہماری سرکار کو دھیان نہیں ہے سینہ پر وہاں بورڈر پر روز مر رہے ہیں روز ایک پاکستانی آتا ہے دو کو مار کے چلا جاتا ہے اور ہم کچھ نہیں کر پاتے ہیں کہ توڑ ڈالا ہے گھر ہم رہے دیکھتے توڑ ڈالا ہے گھر ہم رہے دیکھتے پھونک ڈالا شہر ہم رہے دیکھتے اس طرح تو کائر کبھی ہم نہ تھے اس طرح سے تو کائر کبھی ہم نہ تھے لے گیا کاٹ سر ہم رہے دیکھتے جو یہ ستیاں ہے آج ہمارے دیش کی سماج کی تو میں اس کو کہتی ہوں جو بہا شہیدوں کا شونت وہ رنگ نیا ہی لائے گا اس شوری پراکرم کی گاتھا کو جگ سارا دہر آئے گا کہہ دو اب دشمن سے جا کر کہہ دو اب دشمن سے جا کر وہ شیش نہیں بچ پائے گا ہم گری کی چوٹی پر جھنڈا بھارت کا ہی لہر آئے گا دشمن نے سیما ہی توڑی کسی آ کر کھمبا نوچ رہایا اس نے چھوڑی شرم ہیا یہ رشیوں منیوں کی دھڑتی اب پھر سے لہو لہان ہوئی نہ مندر میں گھڑی آل بجے نہ مسجد میں ہی اجان ہوئی نہ پاک پاک کی کرتو تے نہ پاک پاک کی کرتو تے بھارت جگ کو بت لائے گا کہہ دو اب دشمن سے جا کر وہ شیش نہیں بچ پائے گا ہم گری کی چوٹی پر جھنڈا بھارت کا ہی لہر آئے گا اور دوسرا بل تھوڑا کرنوں کے لے چلتی ہوں ہریانے کی بات ہوئی تھی میں نے بھی وہ درشی دیکھا تھا کہ ایک تابود گھر میں آتا ہے پتی پتنی دونوں ایر فوس میں ہے اور پتنی اسے لپٹ کر رو نہیں پاتی ہے کیونکہ وہ بھی ایک سینک ہے وہ اس کو سلامی دیتی ہے اور کیا کہتی دیکھے گا کنگن پائل بچھیا اور میرے گھر میں کئی لوگ ملیٹری میں تھے اور ابھی بھی ہیں اور میں نے وہ سب سہا ہے اور دیکھا ہے اور سنا ہے کنگن پائل بچھیا چوڑی نیوچھاور کر ڈالی ہم نے کنگن پائل بچھیا چوڑی نیوچھاور کر ڈالی ہم نے اس دیش کے خاتر چھلکائی ممتہ کی ہر پیالی ہم نے کوئی بھی سہاگن رو نہ سکی کوئی بھی سہاگن رو نہ سکی ماں کے آنسوں بھی سرد ہوئے راکی بھی تو گمگین ہوئے بچوں کے چہرے زرد ہوئے بچے کوڑی پتہ کی تابوت میں کیا ہے ڈڑھتے ڈڑھتے ماں سے پوچھا ماں پاپا کب گھر آئیں گے ڈڑھتے ڈڑھتے ماں سے پوچھا ماں پاپا کب گھر آئیں گے ماں نے دل رایا پچکارا ہم ہی پاپا بن جائیں گے جس نے قربانی دی ہس کر ہاں ویر وہی کہلائے گا ہمگری کی چوٹی پر جھنہ بھارت کا ہی لہرائے گا کہہ دو اب دشمن سے جا کر سوشش نہیں بچ پائے گا جہاں باج سینی کو کو لگتی ہم گری کی ماتی اب چندن تو پوکو دا سلامی دے وے کرتے اس کا ابھی نندن ان ویر سپوتوں نے مل کر ان ویر سپوتوں نے مل کر سب کاٹ دیئے ماں کے بندن یہ اگنی پتر ان کو کرتا ہے سارا جگشت شت وندن یہ اگنی پتر ان کو کرتا ہے سارا جگشت شت وندن ان سور شہیدوں کے آگے خود آسمان نتمس تک ہے ان سور شہیدوں کے آگے خود آسمان نتمس تک ہے سندھیا کے ہاتھوں رولی ہے لے بھور کھڑی خود اکشت ہے جب نام لکھے گی اگنی سویم جب نام لکھے گی اگنی سویم وہ سوانم ہی ہو جائے گا ہم گری کی چوٹی پر جھنہ بھارت کا ہی لہرائے گا کہہ دو اب دشمن سے جا کر واشیش نہیں بچ پائے گا جو بہا شہیدوں کا شون اور انتم مکتاک پڑھ کے میں اپنا اس تھانے رہی ہوں انتم مکتاک بہت جیوہ دارگ بیٹھا ہے ماتائیں بیٹھی ہیں ہمارے دیش میں سنسکرت سنسکرتی اور سنسکار تین چیز ہمارے پاس ہیں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے اسے میں کہتی ہوں جو بھی ہے پاس میں بانٹ کر کھائیے جو بھی ہے پاس میں بانٹ کر کھائیے اور شہیدوں کی گاتھا کو دہرائیے ہے وطن سے بڑا جگ میں کچھ بھی نہیں ہے وطن سے بڑا جگ میں کچھ بھی نہیں نونی حالوں کو اپنے یہ سمجھائیے نونی حالوں کو اپنے یہ سمجھائیے ہمارے پاس میں کچھ بھی نہیں ہے